بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج 23 ستمبر 2020 بروز بود سعودی عرب کی تازہ ترین شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب میں موجود ہیں اور سعودی شہری ہیں یا غیر ملکی ہیں تو سب سے پہنے آپ کو سعودی عرب کا قومی دن بہت مبارک ہو اگر آپ نے ابھی تک انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں موجود بیل آئیکن پرس کر لیں کیونکہ یہاں پر ملیں گی آپ کو لیٹریسٹ اور تازہ ترین سچی خبریں تو آج شام کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے شروع کرتے ہیں آج کی شام کی پہلی خبر سے امہ کے مسائل کے حل کے لیے جد و جہد جاری رہے گی سعودی قبینا نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کے ساتھ جو بھی ایٹمی معاہدہ ہوا اس میں ایٹمی پھلاو پر بڑے پیمانے پر تباہی پھلانے والے حسلے سے پاک علاقہ قائم کرنے والی کوششوں کو منطقی انجام تنگ پہنچایا چاہے گا سعودی قبینا کا اجلاس شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صدیر سزارت ہوا اجلاس میں کہا گیا کہ ایران کو خطے اور دنیا کے استعقام کو متزلزل کرنے اور سرپرستی کرنے والی تنظیموں سے باز رکھا جائے اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ ایران مستقبل میں کسی بھی طرح کی کوئی اشتہال انگیزی نہ کرے شاہ سلمان نے اجلاس کے آغاز میں سعودی عرب کے نوے میں قومی دن کے موقع پر زندگی کے مختلف شعبوں میں ترقیاتی اور اصلاحات کے پروگرام مضبوط شکل میں نافذ کرنے کا عظم ظاہر کیا شاہ سلمان نے مزید کہا کہ سعودی عرب بانی مملک شاہ عبدالعزیز کے اہد سے لے کر اب تک قرآن اور سنت پر قائم ہے آئندہ بھی اسی پالیسی پر گامذر رہے گا اس کی بزولہ سعودی عرب کو علاقائی اور بین الاقوامی اہمیت حاصل ہے سعودی یوم الوطنی پر گوگل پر قومی پرچم کا ڈوڈل آج سعودی عرب میں نوے میں قومی دن پر یوم الوطنی شان و شوکت اور جوشو خروش سے منایا جا رہا ہے اس موقع پر ویب سائٹ کے سرچ انجن گوگل نے بھی ان خوشیوں میں اپنی شرکت کر لی گوگل سرچ انجن نے قومی دن کی مناسبت سے ڈوڈل پر سعودی عرب کا جھنڈا لہرا دیا گوگل کے ڈوڈل پر سعودی پرچم پر کلک کرنے سے سعودی عرب کے قومی دن کے حوالے سے معلومات سامنے آ جاتی ہیں سوشل میڈیا پر عوامی رد عمل کے طور پر یہ بات سامنے آئی کہ عالمی شہرت یافتہ گوگل سرچ انجن پر سعودی عرب کے یوم الوطنی کے حوالے سے قومی پرچم لہراتا ہوا دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ گوگل بھی سعودی عرب کی خوشیوں میں بھرپور طریقے سے شامل ہے واضح رہے کہ لاسٹ ائر جو پچھلے سال بھی گوگل نے اپنے ڈوڈل پر سعودی پرچم لہراتے ہوئے قومی دن کی خوشیوں میں شامل ہونے کا اعلان کیا تھا دوہزار اٹھارہ میں گوگل نے ڈوڈل پر سعودی عرب کا پہلا ڈاک ٹکٹ لگایا تھا اگلی اہم اور بڑی خبر شامل کریں گے عمرہ کے حوالے سے الحمدللہ چار اکتوبر سے عمرہ تو جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے لیکن اب عمرہ اور زیارت کے لیے اجازت نامہ کیسے حاصل کریں گے سعودی وزارت حاجر عمرہ نے کہا ہے کہ عمرہ اور زیارت کی محلوار بحالی کا آغاز ملک کے اندر اور ملک کے اندر مقیم شہری اور غیر ملکیوں سے ہوگا عمرہ اور زیارت کے خواہش مند افراد احتمرنا اپلیکیشن سے اجازت نامہ حاصل کریں گے سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ احتمرنا اپلیکیشن دس سفر یعنی بمطابق انگلیش ڈیٹ جو ہے ستائیس ستمبر سے لانچ کی جائے گی پلی سٹور پر اور موبائل سارفین اسے ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے اپلیکیشن کے ذریعے عمرہ یا مسجد نبی شریف کی زیارت کے لیے اجازت نامہ حاصل کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے خود کو شناختی کارڈ یا اکامہ نمبر کے ذریعے ریجسٹرڈ کرنا ہوگا اپلیکیشن میں تین آپشن دیے جائیں گے کہ آپ عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں یا حرم میں نماز ادا کرنا چاہتے ہیں یا مسجد نبی شریف کے روزہ اتھر میں نماز کی ادا کی ان میں سے کسی ایک اپشن پر آپ کو کلک کرنا ہوگا اس کے بعد دستیابی کو دیکھتے ہوئے سارف کو دن اور وقت کا اپشن دیا جائے گا کہ آپ اس میں سے وقت اور دن سیلیکٹ کریں جسے پسند کرنے کے بعد تہشدہ دن اور وقت پر سارف کو مقام مکرمہ میں قائم کیے جانے والے مراکز میں جمع ہونا ہوگا ان مراکز کی تفصیل اور مقامات بعد میں جاری کیے جائیں گے یہاں پر پہنچ کر موجود اہلکار کو آپ کو اپنا تسریح یا اجازت نامہ دکھانا ہوگا حفاظی اور احتیاطی تدبیر پر عمل کرتے ہوئے اور ہدایات کی پابندی کے ساتھ عمرہ ادا کرنا ہوگا عمرہ کی ادا کی کے بعد دوبارہ اسی مرکز کی طرف آپ کو واپس آنا ہوگا وزارت نے کہاں کہ سارف عمرہ کی ادا کی کے بعد مقام کرمہ کے کسی ہوتل میں اگر قیام کرنا چاہے تو اسے اختیار ہوگا البتہ حرم میں نماز کی ادا کی کے لیے اسے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا حرم مکی شریف کے حوالے سے یہ ذابطہ مقام کرمہ کے رہائشوں پر بھی لاغو ہوگا اگر وہ حرم میں نماز ادا کرنا چاہیں تو انہیں بھی اجازت نامہ لینا ہوگا اگلی اہم اور بڑی خبر شامل کریں گے کرونا کے بڑھتے ہوئے معاملات سعودی عرب نے ہندوستان جانے اور ہندوستان سے آنے والی پروازوں پر پبندی آیت کر دی سعودی عرب سیول ایویشن ریگولیٹر جنرل آثورٹی آف سیول ایویشن نے کوویڈ نائنٹین کے بڑھتے ہوئے کیسیز کی وجہ سے انڈیا جانے اور آنے کا سفر معتل کر دیا اور ان ممالک میں ہندوستان کے علاوہ برازیل اور آرجنٹائن بھی شامل ہیں جہاں پر کرونا کے معاملات تیزی سے بڑھ رہے ہیں سعودی عرب نے ہندوستان برازیل اور آرجنٹائن جانے اور آنے کا سفر معتل کر دیا اس میں تمام وہ شخص شامل ہیں جو اس کے علاوہ جو سعودی عرب سے جو یا انڈیا میں آلریڈ ٹیول کر چکے ہیں چودہ دن تک چودہ دن کے اندر نظر میں کسی نے انڈیا ٹیول کیا تو وہ بھی سعودی عرب نہیں آسکتا لیکن آپ کو بتاتے چلے ان میں سرکاری جو لوگ ہے کچھ جن کے پاس سرکاری دعوتنامے ہیں ان لوگوں کو وہ لوگ جو ہیں اس سے استثناء ہوں گے اگلی خبر شامل کرتے ہیں پی آئی اے کے حوالے سے پی آئی اے کے ٹکٹس کی ملنے میں مشکلات کا سامنا کیوں ہے سعودی عرب میں جزوی طور پر فضائی آپریشن کی بحالی کے بعد پی آئی اے کی خصوصی پروازوں کے ذریعے بہت سے اکامہ ہولڈرز اور ملازمت پیشہ پاکستانی سعودی عرب واپس پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اس سلسلے میں پی آئی اے نے سعودی عرب کے لئے خصوصی پروازوں میں اضافہ بھی کیا ہے تاہم تحال بہت سے اکامہ ہولڈرز ٹکٹو کی عدم دستیابی یا بلیک میں فروخت کی شکایت کر رہے ہیں دوسری جانب پی آئی اے انتظامیہ نے اس قسم کے کسی عمل کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ تمام پروازوں کے ٹکٹس سب کے لئے سسٹم میں فروخت کے لئے کھلتے ہیں اور اکٹھے دستیاب ہوتے ہیں ایسا کہنا کہ ٹکٹو کی بلیک فروخت ہو رہی ہے درست نہیں محمد حاکم کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی علاقے سے ہے اور وہ سات سال سے سعودی عرب میں کام کے گھر سے رہائش بذیر ہیں وہ اس سال جنوری میں پاکستان آئے لیکن کرونا کی وجہ سے واپس نہیں جا سکے اب جبکہ سعودی عرب میں کام کرنے والوں کو واپس جانے کی اجازت مل گئی ہے تو وہ بھی ہرچ کل واپسی کا ٹکٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں محمد حاکم نے انفو ٹی وی کو بتایا کہ میری اس وقت سب سے بڑی پریشانی سعودی عرب واپس جانے کا ٹکٹ ہے جو کہیں سے مجھے نہیں مل رہا مجھے ون وی ٹکٹ چاہیے اس کے لیے نہ تو ٹکٹنگ ایجنسیز کے پاس ٹکٹ ہے نہ ہی پی آئیے کے پاس ہے میں پی آئیے ملتان دفتر بھی گیا اور اپنی ساری تفصیلات دیکھ رہا ہوں لیکن ابھی تک کچھ نہیں پتا یہ کہانی صرف محمد حاکم کی نہیں بلکہ پاکستان بھر سے سعودی عرب واپس آنے والے افراد اسی کشم کشم میں ہیں کہ ٹکٹ کہاں سے خریدیں گے پاکستان کی سرکاری ائرلائن پی آئیے نے لوگوں کو سعودی عرب بھیجوانے کے لیے کئی اضافی فلائنز لائیں ہیں لیکن مسئلہ جھوکا تو ہے اس حوالے سے ٹریول ایجنسی بنہام انٹرنیشنل کے قولے جو عالی حدددار ہیں اکرام اللہ ان سے جب انفو ٹیوی نے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ بات ہماری سمجھ سے بھی باہر ہے ہمیں مختلف ائرلائنز کی طرف سے میسیج آتے ہیں کہ نئی فلائٹ سسٹم پر نظر آنے والی ہیں اور پھر جیسے ہی سسٹم میں فلائٹ نظر آتی ہے تو بوکنگ کے دوران پتہ چلتا ہے کہ فل ہو گئی ہے بعض دفعہ تو بوکنگ کر لی اور پی اے نار نمبر ڈالتے ہوئے پتہ چلا یہ سیٹ کہیں اور بوک ہو گئی ہے ان کا کہنا تھا صرف یہی نہیں ایک فلائٹ میں اگر ٹکٹ ایک لاکھ آٹھ ہزار کامل رہا ہے تو ایک ہی گھنٹے میں اس ٹکٹ کی قیمت ایک لاکھ انچانس ہزار تک پہن جاتی ہے میں صرف پی اے اے کی بات نہیں کر رہا دوسری بین الاکامی فلائٹ کی بھی بات کر رہا ہوں جنہوں نے بطور خاص لاہور یا اسلام آباد سے جدہ فلائٹ چلائیں اور وہ بہت ہی مہنگی ہیں سعودی عرب میں پاکستان کے صفیر راجہ علی اجاز نے سعودی عرب کے نوے میں قومی دن کے موقع پر پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے خادمے ہرمین شریفین شہن سلمان بن عبدالعزیز اور ولی احید شہزادہ محمد بن سلمان اور سعودی عوام کو دلی مبارک بات پیش کی سفارت خانے سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق راجہ علی اجاز نے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان سٹریٹیجک اتخادی ہیں اور مشکل وقتوں میں کندہ سے کندہ ملا کر ساتھ کڑے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان بامی تعلقات آرمی نکتہ نظر پر ہم اپنی ہیں پاکستانی صفیر کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام سعودی قیادت اور عوام کے لیے عزت اور احترام کے جذبات رکھتے ہیں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی شرعہ پچھتر فیصد کم سعودی وزارت سہر نے کہا ہے کہ نئے کرونا وائرس کے ایکٹیو کیسز کی شرعہ پچھتر فیصد تک کم ہو گئی ہیں الاریبیا نیٹ کے مطابق سعودی عرب میں نئے ملسد کا کیسز کی تعداد مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے تین روز سے پانچ سو سے کم کیسز ریکارڈ پر آ رہے تھے جبکہ صحیح تھیام ہونے والوں کی تعداد بھی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے وزارت سہر نے بتایا اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد پندرہ ہزار تین سو ترانسی ہے اور بیشتر کی حالت تسلی بخش ہے سعودی عرب میں ریاض پولیس نے دارل حکومت کے جنوبی محلے العزیزیہ کے ایک مکان پر چھاپا مار کر جالی کرنسی بنانے اور پھلانے والے غیر ملکی گروہ کو گرفتار کیا ہے تارکین مکان کو جالی کرنسی کے ٹکانے میں تبدیل کیے ہوئے تھے اکبار ٹوٹی فور کے مطابق ریاض پولیس نے بتایا کہ جالسازوں کا تعلق مصر اور شام سے ہے گروہ دو افراد پر مشتمل تھا ان میں سے ایک تیسرے عشرے اور دوسرا عمر کے پانچوے عشرے میں ہیں پولیس ترجمان نے بتایا کہ جالسازوں کے قبضے سے سترہ ملین کرنسی نوٹ ملے ہیں جن میں دس ملین پانچ سو ریال کے نوٹ ہیں یہ نوٹ پرنٹ کے آخری محلے میں تھے جالی کرنسی کی تیاری میں استعمال ہونے والا سیال کیمیکل بھی ملا ہے ملزمان کے ٹھکانے سے جالی کرنسی نوٹ کی حفاظت کے لیے سپیشل بیک بھی برامت ہوئے ہیں ان کو حراست میں لے کر قانونی کاروائی کے لیے پبلک پروسیکوشن کے حوالے کر دیا گیا یہ تھا ہمارا آج شام کا نیوز بلٹن مزید خبروں کے لیے رات بارہ بجے کا نیوز بلٹن دیکھئے گا اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم